اماما بات عوض باللہ من اشریدان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَ تَلُّسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهِ الَّذِينَ عَمَنُوا صلّو علیه وسلم و تسلیم اللہ عنہ صلیم و تسلیم السلام علیکم ایک دفع تمام حضرات ادھر میری طرف متوجہ ہیں محبت سے ضرور شیفت بعد از حمد و صلات آج کی اس محفظ میں دائن دیکھیں بائیں دیکھیں سامنے دیکھیں اطراف میں دیکھیں محبتِ حسین کا ایک رنگ ہے عشقِ حسین کا ایک رنگ ہے چاہتِ آلِ بیعت کا ایک رنگ ہے خوبصورت چہرے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی امانتدار چہرے صلاح اللہ علیہ وسلم سامنے سے اللہ علیہ وسلم توجہ کریں میں صرف چند لمحے اپنے نانا جی کی بارگاہ میں آگری لگانی گیا ایک دو چیزیں گزارش کرنی ہیں مناسب سے وقت میں میں نے وقت زیادہ نہیں لینا مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کسی نے حضرت امام علی مقام کے پاس آپ کو بیٹھنے کا موقع ملا ہے آپ انہوں نے کوئی دیکھا ہے ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ذینی اپروچ کے مطابق چاہے وہ حضور کا کبرک کیلئے نہیں آتے ہو ان کے ذین میں جو کچھ ہے جتنے اس کا اپروچ ہے علمی استعداد ہے یا بالک ہے یا نا بالک ہے وہ جب اپنا برطن اپنی استعداد کے مطابق اس لنگر خانے میں بڑھاتے ہیں اتنا ہی کوئی بڑے سا بڑا اپنا برطن اس لنگر خانے سے بھرپور کرواتا ہے وجہ کیا ہے کہ ایک محرم میں نہیں پوری سال میں پورے سال میں نہیں ہر شخص کی ساری زندگی میں اگر اس کے مطاب سے حسین نکالا جائے زندگی مکمل نہیں ہوتے ہیں شعور لا شعور میں حسین محبت کی حکومت کر رہے ہیں وجہ کیا ہے توجہ حفیظ جلندری نے حضرت ایک طرح بیان کی آپ فرماتے ہیں کہ بجھ گئی شما بجھ گئی شما تو پرمان وفا بول گیا توجہ بجھ گئی شما تو پرمان وفا بول گئے بچہ بھی جانتا ہے نوجوان بھی جانتا ہے پوڑا بھی جانتا ہے میرے جیسے طالب علم بھی جانتا ہے منتحی عالم بھی جانتا ہے کہ جہاں شما بجھ جائے وہاں سے پرمان رخصت ہو جاتے ہیں وہاں سے پرمان رخصت ہو جاتے ہیں بجھ گئی شما تو پرمان وفا بول گئے کون آتا ہے کسی سوفتہ ساما کے قریب کون آتا ہے کسی سوفتہ ساما کے قریب آج اگر نگر نگر کریا کریا گلی گلی محلے محلے ہر دل میں حسین بستا ہے تو اس کا مطبعہ آئے کہ حسین کی شما بجھ نہیں وہ نور عطا فرما رہی ہے حسین کی شما نہیں بجھ گئی اسی لیے پرمان اکٹھے ہیں تواف محبت کر رہے ہیں گلیوں میں کچوں میں کھروں میں ابھی میں خرس ہے خدا نکز میں اس میں خرس اتنا موطر اور مومبر پہ جو تھا میں حرام ہو جائے شاید انہوں نے اپنے کسی بچے کی اس شادی اور خوشی کے انتہائی موقع پر بھی اتنے خوبصورت اس کو تزینو آرائس نے کیوں ہم نے کھر دیا یاد رکھیں ایک چیز موسیقی 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 توجہ یہ گزشتہ رات یہ جو گزریہ امام پاک کا تعلیم کردار اسلوب رویہ تب دیکھیں حضورت شریف فرمائے سامنے آپ کی اولاد روحانی اولاد بھی سارے شہزادے بیٹھیں دائیں بھائیں آپ نے ارشاد فرمائے سنیں آقا کرشان آپ فرماتے ہیں جب میں کھر سے چلا تھا میرے کافلے کی گنتی اور تھی سنیں سنیں جب میں کھر سے چلا تھا میرے کافلے کی گنتی اونچہ بولے اونچہ بولے محبت سے بولے یہ امام پاک کی سننا تو نہ کریں جب میں کھر سے چلا میرے کافلے کی گنتی بولے کافلے کی گنتی اور تھی آج گنتی اور ہے کوئی ادھر کھسکیا راستے میں کوئی ادھر کھسکیا کوئی ادھر کھسکیا آج جو کچھ میرے سامنے ہے یہ جو کچھ میرے سامنے ہے آج جو کچھ میرے قرآن زمانے میں جب ہماری دیسی چکیوں ہوتی تھی تو گھار میں آٹا ہوتا تھا پہلی چھانی سے اوپر والا چھلور علید ہوتا تھا پھر ایک باری چھانی ہوتی تھی اس سے آٹا اور میدہ علید ہوتا تھا اور میدے کے بعد آخری ایک درجہ ہے جو ہماری مائے بینے بچیاں اس میں پانی ڈال کر کپڑے سے اس کو گزار دیا ہے نہیں بات سکتے وہ ایک چھلور ہے ایک آٹا ہے ایک میدہ ہے اور جو پانی اب پانی سے جو گیلہ جسے کیا جاتا ہے نا اس میں ایک جور یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بگولہ ہے ہوا ہے چھلور اٹ جاتا ہے چوکر جسے کہتے ہیں چوکر اٹ جاتا ہے کوئی ہوا بگولہ آئے آٹا بھی اٹ جاتا ہے کوئی ہوا بگولہ آئے میدہ بھی اٹ جاتا ہے لیکن جس میں پانی کی آمیزش ہو جائے وہ اڑتی زراد کو اپنے ساتھ لپیٹ لے دیا اس ہاں آٹی پنجابی چاکھنے دو دی کہ آکھنے نا اردو چے لفظ مزہ نہیں دینا کیا ہنے نا گویا امام پاک فرمایا تُس ہی جیڑے میرے سامنے بیٹھو اے اسلام نہیں دو دی بیٹھے وہ دو دی آپ کی تابداری وفاداری اور جاننے ساری پر مجھے کوئی شک نہیں کیا خوشبخت ہوں گے جنہیں نواز سے رسول یہ سرٹیفیکیٹ تتا فرما رہے ہیں آپ کی تابداری وفاداری جاننے ساری پر مجھے کوئی شک نہیں اکبال نے کہا تھا وفاداری بچھرتے استواری اصل ایمان ہے وفاداری بچھرتے استواری اصل ایمان ہے مرے بچھانے میں مرے بچھانے میں تو کعبے میں گاڑو برامن کو وجہ کیا ہے یاری ایک بچھ کے ساتھ لگائی ہے بے وفائی میں کئی وفادار رہا ہے بچھتے لگائی ہے بچھتے لگائی ہے تو میرے وفادار آپ گلہ جفہ وفانو ما جو حرم کو اہل حرم سے وہ گنتی جو امام پاک نے یاد کی تھی جو ادھر کھر سکتا ہے چھاڑیاں آئیں نا ویسے کپڑوں کے علاج لاکر احساس کیا کہ میں عوائد ضروریہ کے لیے جا رہا ہوں گند کر گئے کوئی ادھر کھر سکتا ہے گلہ جفہ وفانو ما جو حرم کو اہل حرم سے ہے کسی بطفدے میں بیان کروں تو سنم کہیں گے ہری ہری آپ نے فرمایا مجھے کوئی نشک ہے مجھے پکا پتا ہے کہ تم میرے وفادار بھی ہو تابدار بھی ہو جانسار بھی ہو لیکن اس کے باوجود آپ نے اصحاب فرمایا اگر تمہیں کوئی جنون مجبوری ہے کھر کی بہر کی ذات کی بیٹے کی بیٹی کی کوئی مجبوری ہے میں حسین ابنے علی آپ کو وسوق سے کہتا ہوں میں ناراض نہیں ہوں گا چلے جاؤ یہ پچھلی رات شاہ کی بات کا بات ہے یہ جو گزہشتر آتے اسی دن امام پاک مخاطر ہوئے تھے چلے جائے چلے جائے مجھے کوئی نراض نہیں ہوں گا میں کوئی ترشیہ آپ سے نہیں دیکھوں گا کون اٹھ کر جا رہا ہے میں کوئی زمانو جمل جملہ نے ارشاد فرما ہوا میں آپ کو سمیمے کلب سے اجازت دے رہا ہوں میں اندر سے اجازت دے رہا ہوں میں آپ کو فری کار رہا ہوں چلے جائے لیکن اس لیکن کے پیچھے کیا ہے اس لیکن کے پیچھے کیا ہے اس لیکن کے پیچھے جندوب نہیں ہے اس لیکن کے پیچھے جنت نہیں ہے اگر آپ خدا کی قسم اگر آپ نماز پڑھتے ہیں روضہ رکھتے ہیں ہاتھ نے زکاة صدقہ خیرات یا اور کوئی ہمیں شرطی اچھائی کرتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی جنت ملے گی خدا کی قسم جس جنت کی تم مطلب کر رہے ہو وہ تو میرے پاک آقا نے ارشاد فرمایا اور نماز روضہ تو بڑی چیز ہے وہ تو اللہ تعالی نے آپ کی ماں کو قدم بے لکھی ہوئی ہے اس لیکن کی پیچھے جنت نہیں ہے اس لیکن کی پیچھے اللہ کا راضی نامہ ہے جنت اور چیز ہے راضی نامہ اور چیز ہے اس کی پیچھے اللہ پر راضی کر رہا ہے لیکن سنیں ہاتھ امام علی مقام کا ارشاد سنیں لیکن یہ جو یزیدی مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے ہاتھ بڑھانے کا بہت کرنے کا تابع بنانے کا لیکن میری نظر جو اپنے نانے کے دین کے میار پر پھر ہی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں میں ساتھ کو دے سکتا ہوں ہاتھ نہیں دے سکتا اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے میں نے جو کچھ سوچ کر رکھا ہوا ہے میں نے وہ عمل سے وہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے ماملہ کیا ہے ماملہ یہ ہے کہ امام پاک نے ان وفاداروں جانساروں کو بھی رخصت دے کر یہ سبق دیا ہے کہ اپنے وین کے لیے اپنے نظریہ کے لیے اپنے دین کے لیے رسول اللہ کی ذات کے لیے ان کے ارشادات کی اقامت کے لیے اگر کوئی بھی نہ ہو کسی حجوم کا انتظار نہ کرنا اکیلے ہی محمد عربی کے طرح حق کو اعلان کر دینا اچھا یہ کام کر کے حضور نے ارشاد فرمایا یہ چراغ گل کریں خطرے کے وقت روشنی درکار ہوتا ہے روشنی درکار آپ نے فرمایا یہ چراغ گل کر دے چراغ گل ہو گیا چراغ گل ہے خموشی سنا ٹائم تاجد کے وقت جب آپ نے ارشاد فرمایا چراغ روشن کریں تو خدا کی قسم خدا کی قسم کوئی رخصت پر نہیں گیا تھا سارے حاضر تھے سارے مجھے بلو سارے آپ اچھرا کیوں گل کر آئے گئے ابھی بات دہشت گردی کی ہو گئے تھے چھوڑے چھوڑے اتنی بڑی انسانیت کی تظلیل نہ زبہ کرتے ہوئے بچے نہ طالب علم نہ اپنے ادارے نہ اپنی فورسے کسی چیز کو معاف نہیں کیا تھا اور ہمارا اسلام اور دائی اسلام کے نواسے جنون کسی مجبوری کے لیے اگر کوئی اٹھے اندھیرہ اس لیے کروایا ہے کوئی کوئی ترسی نظر سے نہ دیکھے کہ یہ اٹھ رہا ہے اس استراری قیفیت میں بھی میرے امام نے انسانیت کے عزت نفس کو برقرار رکھا ہے ہمارے دین میں تو اتنی انسانیت کی قدر ہے ہمارے دین میں تو اتنی انسانیت کا بول والا ہے کہ جنون رخصت کے لیے بھی چراغ گل کر دیے جاتے ہیں آپ توجہ کریں صبح ہوئی واقعات کا وقت نہیں ہے ایک ایک واقعہ کلیجہ موں کو آتا ہے آپ میری بات سنویں جب مار کے کربو بدھا اس وقت کا ظاہری تو انڈ ہو گیا لیکن انڈ نہیں یہ جاری ہے امام پاک توجہ امام پاک جو ہیں انہوں نے کس کا مقابلہ کیا تھا جزید کا کس کا انجا بولے نا انجا بولے جزید کا نبی پاک نے کس کا وقت میں مقابلہ کیا تھا ابو لاب و بجال کا حضر موسیٰ نے کس کا مقابلہ کیا تھا انجا بولے فیران کا حضر ابراہیم پاک نے کس کا مقابلہ کیا تھا نمبر اوت کا دیکھنا یہ ہے کہ سنت ابراہیمی کے لئے سنت مصوی کے لئے سنت مصطفیٰ کریم کے لئے اور سنت حسینیت کے لئے اگر آج کسی یزید کے ساتھ مقابلہ کرنا ہو وہ کربلا ہے کہاں کدھر ہے وہ یہ کدھر ہے وہ فراہ کدھر ہے وہ شدہ کدھر ہے وہ ہمان کس کے ہم نے برازمہ اور پنجازمائی کرے میرے دوستان مہترم حسینی کہلوانا اور چیز ہے حسینی بننا اور چیز ہے کہلوانے اور بننے میں بڑا فرق ہے حسینی بننے کے لئے ابھی آزان ہوئی ہے ایک ہی بات عرض کر کے میں جازت چاہوں گا صبح کے وقت آزان ہوتی ہے موسم گرمیوں کا یا سردیوں کا گرمیوں میں صاحب استطاعت لوگ اپنے بیٹ کے اوپر فکس ایسی لگاتے ہیں تھنڈیا واقع اور صاحب استطاعت سردیوں میں اپنی چارپائی پر فکس ہیٹر لگاتے ہیں وہ ہمارے جیسا دیسی بندہ لیک بنوا لیتا ہے وہ اچھے رضائی بنوا لیتا ہے وکی چال رہی ہے ترکی کے دبل پلائی کمبل چال رہے ہیں سردیوں میں بڑی پرسکون محول اندر بڑی حدت بڑا نرم و گداز محول اور اسی وقت میں جب گرمیاں ہیں اسی کی تھنڈی ہوا آ رہی ہے بندہ مزے لے رہا ہے اس وقت ایک صدا بلند ہوتی ہے اللہ اکبر مسجد میں صدا بلند ہی ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے محبت سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ میرے القابات لیتے ہیں حالانکہ میں ان کے قابل نہیں ہوتا اور زائد بکر کے لیتے ہیں ہم اس کے قابل نہیں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اندر سے پھولے نہیں سماتے اللہ تو سب سے بڑا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہیں اللہ صاحب سے بولو اللہ صاحب سے اللہ صاحب سے اللہ وہ اکبر کی صدا آتی ہے پھر ہم اقرار کرتے ہیں کہ اشہدو اللہ الہ اللہ اللہ ہم تیری وعدانیت کا اقرار کر رہے ہیں اشہدو انہ محمد رسول اللہ تیرے مابوک کی غلامی کا بھی جو پٹا ہے وہ زیبتان کا رہے ہیں اب یہ تین اقرار اور اپنی نشبت مصطفی کے بعد ہمیں ایک دعوت ملتی ہے حیاء اللہ کیا ملتی ہے حیاء بولو حیاء پھر دعوت ملتی ہے حیاء حیاء آو خلا کی طرف آو نجات کی طرف آو خلا کی طرف آو نجات کی طرف اب اس کے ساتھ میرے سمجھیں آتی ہے کہ بسترے میں شکڑنے والے سمجھانے والے گرم بسترے کے مزے لینے والے کیسی کی تھنڈی ہوا کے مزے لینے والے الصلاة و خیرم من النوم الصلاة و خیرم من النوم جس نے اس تنبیح پر یا دعوت فلا دعوت نجات پر اپنا لحاف اٹھا کر دائیں اٹھ دیا اور مسلح اور نماز کے خزد کے لئے مسجد میں چلا گیا سمجھے وہ حسینی بھی ہے اور کربلا بھی فتہ کر گیا توجہ توجہ پوری پوری عمرانی زندگی میں پورے معاشرے میں اپنے زندگی کے ایک ایک نمہ ایک ایک قدم اس کو میارے حسینیت پر تول کر جب آپ قدم رکھیں گے حسینی بھی آپ ہوں گے جزید کی فاتح بھی آپ ہوں گے رسول اللہ کی دین اسلام کے محافظ بھی آپ ہوں گے اور ابو لاب اور ابو جال کی سلطنت کو فتح کرنے والے بھی آپ ہوں گے لہذا مورد دوستان مطرم حامدن نشستن برخواستم نہیں یہاں سے ایک طفع ضرور لے کر جانا ہے حسین پاکتا ضرور اس گفت طفع یہاں سے لے جانا ہے جا کر اسے سنبھال کر رکھنا اور سارا سال اس کے اوپر عمل کرنا دیکھنا حسین کا فیض جاری ہوتا ہے کہ نہیں اللہ تعالی ہمیں نقشہ حسینی پر عمل کرنے کی توفیقت ہاں فرما وآخر دعوان حمدللہ رب اللہ